میں جیسے آپ لوگوں کو کہانی سناتا ہوں اس میں بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی کومنٹ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی سمسیہوں کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں تو پلیز آج کی اس ویڈیو کو اس کہانی کو ضرور سنیے گا دھیان سے سنیے گا اور والیوم بڑھا کر سنیے گا جو لوگ پہلی بار آئے ہیں چلیے ان کا ویلکم کرتا ہوں نمشکار آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے اور یہاں میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں وہی کہانی سناتا ہوں جو آپ مجھے واتس ایپ انسٹاگرام یا میل کر کے بتاتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فون نمبر مت دیجئے میں آپ کو کال نہیں کر سکتا پلیز اور آپ کو اگر کوئی نتن بن کے کال کرتا ہے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے چلیے ٹریلر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کہانی بتاتا ہوں ویسے مائک کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا یار میرے کو بھی ایسے بیٹھے رہنے میں بڑی دکت سی لگتی ہے مطلب جب کہانی سناتا ہوں ایسے مائک کو پکڑے رہا ہوں آج میں سٹینڈ یا اپنا جو پرانا والا مائک ہے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو ٹھیک کر لوں گا اگلی ویڈیو میں آپ کو اس طرح سے بیٹھا ہوا نہیں ملوں گا جب تک ہاتھ نہیں چلتے ہیں جب تک سمجھ نہیں آتا کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں خیر اور ہاں تھانکیو سو مچ آپ سبی کا جتنے بھی لوگوں نے لائک شیئر کومنٹ کیا ہوا ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو لوگ صرف دیکھ کے چلے جاتے ہیں ان سبی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیا کرو لائک کر لیا کرو کومنٹ کر دیا کرو اب کہانی سنتے ہیں ذرا دھیان سے چھوٹی سی کہانی ہے اور یہ ایک موٹیویشنل انسپیریشنل سٹوری آپ کے لیے ہو سکتی ہے اگر آپ کی بھی لائف میں کوئی بھی پریشانی چل رہی ہے کیسی بھی پریشانی چل رہی ہے ایک بار کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی زبردست پیسے والا انسان بہت بڑا بزنس مین اپنے گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کے آفیس سے کال آتا ہے کہ صرف وہ جو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ ہی کو جانا پڑے گا اور جن کلائنٹ سے میٹنگ ہونے والی تھی انہوں نے صاف منا کر دیا ہم کسی بھی جونئر سے انٹرن سے یا آفیس میں کرمچاری سے بات نہیں کریں گے مالک سے بات کریں گے تو آپ کو ہی جانا ہوگا تب یہ ڈیل فائنل ہو پائے گی اب اس نے کہا کہ فلائٹ کی ارنجمنٹ تو ابھی ہو نہیں سکتی ایک دم اتنی جلدی سے تو میں گاڑی سے ہی چلا جاتا ہوں تو انہوں نے کہا سر گاڑی سے چلے جائیے تین سو کلومیٹر کا راستہ ہے تھوڑا آپ پہلے نکلیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب ڈرائیور کو چھٹی دے رکھی تھی اس لیے ہونا خود ڈرائیو کرنا تھا وہ بھی تین سو کلومیٹر گرمیوں کا محول ہے اپنے گھر سے گاڑی اٹھاتے ہیں ڈیزل فل کراتے ہیں گاڑی میں اور نکل جاتے ہیں گاڑی بے شمار قیمتی ہے مہنگی گاڑی بہت پیسے والا انسان ہے خوشیاں ہیں فیکٹری ہے پیسہ ہے پریوار ہے دوست ہیں اور لوگ جلنے والے بھی ہیں ہر طرح کے لوگ اس کی لائف میں ایگزیسٹ کرتے ہیں اور جب تک آپ کے پاس نہ چاہنے والے لوگ نہیں ہوں گے تک چاہنے والے لوگوں کی آپ کو ویلیو نہیں پتا چلتی ہے جب تک ڈس لائک نہیں ہوتا تب تک لائک کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری ویڈیو جب آپ کھول کے دیکھتے ہیں میرے ڈس لائک دیکھتے ہیں لائک دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چاہنے والوں کی سنکھیا زیادہ ہے اور اسی سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ہر ویڈیو کی موٹیویشن مجھے آپ لوگوں سے ہی ملتی ہے اب یہ بھائی صاحب اپنے گھر سے نکل چکے ہیں کافی لمبا راستہ ہے رات میں گاڑی چلانی شروع کرتے ہیں دن ہو جاتا ہے دفیر ہو جاتی ہے اب یہ ریگستان کو پار کر رہے ہیں دھیان سے سنیے گا ریگستان کو پار کر رہے ہیں اور اسی دوران ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جب گھر سے چلے تھے تو پانی خانہ سب کچھ لے کر چلے تھے لیکن ابھی خانہ تو ہے لیکن پانی ختم ہو چکا ہے انہوں نے سوچا کہ بیچ میں کہیں سے واتر بوٹل لے لیں گے یا کہیں سے پانی بھر لیں گے لیکن ایسی کوئی بھی انہیں جگہ ملی نہیں جہاں سے یہ پانی کی بوٹل لے سکیں یا پانی بھر سکیں اپنی بوٹل میں اب ریگستان میں ان کی گاڑی چل رہی ہے اور ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے ایسی میں بیٹھا ہوا انسان ایک دم سے جب دھوپ میں آتا ہے تو اسے پتہ پڑ جاتا ہے کہ کیسی ویوستہ ہے باہر اور میں کتنے آرام سے چل رہا تھا سمجھ سے ایک دم سے آگئی اس نے اس چیز کو ایکسپیکٹی نہیں کیا تا کہ میری اتنی مہنگی گاڑی سمجھ آتا کیونکہ پیسے والے لوگ ہیں ڈرائیور سلاتا ہے پیچھے بیٹھتے ہوں انہیں کیا مطلب کی گاڑی کے بونٹ کے اندر کیا ہے انجن میں کیا پریشانی آئی ہے گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی انہیں یہ سب نہیں پتا انہیں تو بس خریدنا ہے پیچھے بیٹھنا ہے اور آرام سے چلنا ہے اسی بات کے پیسے ہیں اسی بات کی محنت کر کے یہ گاڑی خریدی ہے ڈرائیور کو پیسے کس بات کے دیتے ہیں کہ گاڑی کیسے ٹھیک ہوگی ہم جانے نا اب یہ بھائی صاحب اپنی گاڑی میں سے باہر اتر کر بونٹ کھول کر جب دیکھتے ہیں انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا کہ بھائی اس میں کس چیز کو چھیڑوں جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ ہو جائے سب ہی پرجے جو ہیں ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں ہلا ہلو کے دیکھتے ہیں سب کچھ کر کے دیکھتے ہیں لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو من میں یہ آتا ہے چل کر راستہ پار کروں اور شہر جا کر کسی سے مدد لیوں اور گاڑی ریپیئر کر آکے اپنی منزل تک پہنچوں اب انہوں نے پیدل پیدل چلنا شروع کر دیا ریگستان میں گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنی پانی کی بوتل ہاتھ میں اٹھا لی کھالی والی کہ کہیں پانی ملے گا تو سب سے پہلے پانی بھروں گا اب انہیں چلتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے گرمی چرم سیما پر ہے اور پسینے رک نہیں رہے آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے چلتے چلتے اب ان کے پیر بھی دھیرے دھیرے جواب دے رہے ہیں کیونکہ بھئی وہ آپ کو بھی پتا ہے اتنا رہیس آدمی نہ صبح ووک کرتا ہے نہ رات میں خانہ کھا کے ووک کرتا ہے نہ کوئی فیزیکلی ایکسرسائز کرتا ہے ساری چیزیں اسے آن ٹیبل مل جاتی ہیں تو اسے کوئی سمسیہ لگی نہیں زندگی میں لیکن اب سمسیہیں بڑھتی جا رہی ہیں 45 منٹ چلنے کے بعد اب اس کے پسینوں کا حال یہ ہو گیا کہ یہ مانو کی نل چل رہا ہو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اب وہ ریگستان میں چل چکے ہیں اور کافی دور انہیں اب ایک پیڑ دکھا بہت ساری خوشیاں آگئی من میں کہ پیڑ کے نیچے چھاؤں میں تقریباً آدھا پون گھنٹہ تو بیٹھ کے جاؤں گا اب جب انہوں نے اپنی منزل کی طرف نہ جاتے ہوئے شہر کی طرف نہ جاتے ہوئے پیڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا تو انہیں دھیانی نہیں کہ میں اب غلط دشاں میں جا رہا ہوں مجھے جانا تو ایسے ہے لیکن میں ایسے جا رہا ہوں کوئی بات نہیں انہوں نے چلنا شروع کر رہا پیڑ کو اپنے نزدیک آتے دیکھا مطلب جب چل رہے ہیں تو وہ دائرہ ختم ہو رہا ہے ڈسٹینس کم ہو رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے من میں سکون مل رہا ہے اسے یہ نہیں کہ کلائنٹ سے میٹنگ ہوگی ڈیل فائنل ہوگی پیسہ آئے گا کیا ہوگا لیکن اسے پیڑ دیکھ رہا ہے اور وہ بہت خوش ہے جب پیڑ کے نزدیک جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ٹیبل ہے لکڑی کی ٹیبل اور اس پر ایک گھڑا رکھا ہوا ہے اب اس گھڑے کو دیکھ کر تو اس کے من میں اتنی خوشی آگئی کہ اوپر والا آج میری فیور میں ہے مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی اور گھڑے کو دیکھ کر اس نے سب ہی انومان لگا لیا کہ گھڑے میں پانی ہوگا تھنڈا ہوگا ایسا ہوگا اب اس کے چلنے کی رفتار جو کی کم ہو جانی چاہیے تھی وہ تیز ہو گئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کی لائف میں کوئی بھی کسی بھی طرح کیونے لگتا ہے کی سمجھ سے ہے ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کی لائف میں ایک موٹیویشن ملے ایک خوشی کی لہر ملے اور وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں مدب آپ کے چینل کو ٹھیک ہے اب جب وہ گھڑے کے پاس جا رہے ہیں تو دیرے 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 جب وہاں پہنچے تو گھڑے کے اوپر ڈھکن تھا ڈھکن ہٹانے سے پہلے ہی اپنے مند میں بہت ساری باتیں سوچ لیں کہ اگر اس میں پانی نہیں ہوا تو میرا یہاں تک آنا بیکار ہو گیا میں تو اب وہ چھایا بھول چکا ہے کہ اسے پیڑ کی چھایا میں بیٹھنے کے لئے آنا تھا لیکن پانی دیکھنے کے بعد گھڑا دیکھنے کے بعد مطلب اس کے مند میں وہ چھایا تو ہٹ گئی شیڈو کے نیچے بیٹھنا ہے وہ تو ہٹ گیا لیکن گھڑے کا پانی پینا چل رہا تھا اس کے دماغ میں اب گھڑے کے اوپر کے دھکن کو ابھی ہٹایا نہیں ہے لیکن بہت سارے من میں سوال اگر پانی نہیں ہوا تو کیا ہوگا اگر پانی ہوا تو کیسا ہوگا کیا ساف ہوگا میں ہمیشہ صرف شد پانی بیتا ہوں بہت سارے سوال گھڑے کے پاس میں ایک چھوٹی سی گلاس بھی رکھی تھی گلسیا جیسے کہتے ہیں جس میں سے آپ پانی نکالتے ہیں جیسے گھڑے کا دھکن ہٹایا اس میں پانی تھا یہ مانو اسے ساری خوشیاں ایک ساتھ مل گئی گھڑے کے دھکن کو ہٹایا گلاس اٹھایا پانی بھرا اور پیا تقریباً پانچ دس گلاس پانی پینے کے بعد ایک راحت کی سانس لی ساری دھکان اتر چکی اب اس کی اور من بہت زیادہ خوش ہے تربت ہے من کہ ہاں جیسے زندگی مل گئی اب اس نے گھڑے سے ایک سوال کیا دھیان سے سنیے گا گھڑے سے ایک سوال کیا کہ ایسی چلملاتی دھوپ میں اتنی گرمی میں اتنی پریشانی میں ایسی لو میں آپ کیسے رہتے ہو کیسے اپنے بھیتر اتنا تھنڈا پانی رکھتے ہو کیسے پانی کو شد رکھتے ہو کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گھڑے کا پانی بہت زیادہ پیور ہوتا ہے بہت زیادہ شد ہوتا ہے اب یہاں اس کے سوال کا جواب دیا کسی مسافر نے نہیں کسی انسان نے نہیں گھڑے نے جواب دیا گھڑے نے کیا کہا کہ کیے کہی تُو نے مسافر نے اچرج میں پھر سے سوال کیا کہ اگر گھڑا جواب دے رہا ہے تو پھر سے پوچھتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی پریشانی میں اتنی گرمی میں چلملاتی دھوپ میں آپ کیسے شیطل جل دیتے ہو کیسے پانی سوست رکھتے ہو تھنڈا رکھتے ہو ہم سب کی کیسے مدد کرتے ہو تو گھڑے نے کہا رہ سنو جروت نہ آیا ترکو کیسے کرتے ہو کیا کرتے ہو پانی پی اور سیدھو نکل یہاں سے آیا بڑا سوال جواب کر رہا ہے تو پانی ملنا پینے کو اوپر سے فالتوات کر رہا ہم سے تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی مجھے بتائے گا ضرور کچھ الگ کچھ اسپیشل آپ لوگوں کے لئے اور اگر اچھی لگی تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا چینل کو اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریے گا اور آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا مجھے جائے شری شام ہر ہر مہادیو میرا نام نتن ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ملاقات کروں آپ سے اگلی ویڈیو میں دنیواد